بینڈکی بہلا تحصیل دار کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ رو رو کر کلیکٹر سنجیو شواستہ اور ایس ڈی ایم پر آگ جین پر پرتارنا کی آروپ لگا رہی ہے تحصیل دار نے کہا کہ اس کا بیٹا گوالیر اسپتال میں بھرتی ہے جس کو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں دیا جا رہا کلیکٹر نے صلاح مکہالے چھوڑنے سے انکار کیا ہے میں گوالیر جانا چاہوں تو کئی سوال کیے جاتے ہیں کسی کام کی پرمیشن مانگتی ہوں تو جواب نہیں ملتا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہر کم اچا ہوا ہے دراصل گوہد کے موت تحصیل میں پدست تحصیل دار مالہ شرمہ خود لمبے سمیسے ویوادوں میں چل رہی ہیں ان پر زمین کی خرید فروقت کے آروپ ہیں لیکن مالہ شرمہ کا یہ آروپ غلط بتا رہی ہے مالہ شرمہ خود پر لگے آروپ کو مالہ شرمہ نے کلیکٹر کی پرتارنا کی شکایت راج جمہیلہ آیوک سے کی ہے انہوں نے 18 ستمبر دوہزار چوبیس کو راج جمہیلہ آیوک کو اس بارے میں چٹھی بھی لکھی ہے مالہ شرمہ کا یہ آڈیو وائرل ہو رہا ہے پتارنا کا کلیکٹر اور آ آ آ ایس ڈی ایم پر آروپ لگائے ہیں کیا ماملہ ہے ماملہ جو سریمہ کی مالہ شرمہ دورہ آڈیو وائرل کیا جا رہا ہے وہ ایک دم رادہ ہے اور ان کے پاس اس چیز کا کوئی پرمان نہیں ہے اور یہ وہ اسپشٹ کریں کہ کس پرکار سے ان کو پرتارت کیا جا رہا ہے سر دیکھا جا رہا ہے ایک ویڈیو میں روڈ ہوئے نظر آ رہی ہے چھٹی نہیں دینے کو لے کا انہوں نے بات گئی تار کوئی چھٹی نہ میرے سے مانگی نہیں گئی ہے اور وہ چاہیں تو اپنی اپلیکیشن دے سکتی ہیں چھٹی کے لیے اور اس کا سویکار کرنے کا دیکھار کلیکٹر سر کو ہے تو کوئی اپلیکیشن دے گا جب ہی چھٹی دی جائے گی مجھے اور اگر آتے دیکھ پریشان ہوتی ہے تو میں یہ مانوں بھی کہ میں نے لوگوں کو نہیں آنے دیا کہ مجھے نیائے نہیں گئی ہمیں سوسائیٹ بھی کر دی گئی کیونکہ ہم مجھے جیلا نہیں جا رہا ہے میں آسین ہی پیڑا سے گھجا رہا ہے میرا کوئی پرساس نہیں کوئی صحیح نہیں کیا جا صرف ایک طرفہ کاربائی کہ مجھے بیفتیگت دیا جا رہا ہے میری لڑائی سے بیوا ہی ہو سکتی بیفتیگت تو میں نے کسی کا کچھ نہیں دیو میری بات کیوں نہیں سنی جا رہا ہے جو میرے ساتھ صحیح ہے وہ میرے کو نیائے ہوچی دیا جا ہم نے دا کہ اس کی دیم میں کوئی بھی کاربائی کوئی بھی قدم اٹھاتے ہو تو اس کی سمجھ جمعہ داری پرساس نہیں کیا خبر بی میترہ سے ہے جہاں خریف وپڑنٹ سال دوہزار تیس چوبیس کے دوران سمرتھن ملے پر اپارچت دھان کے کسٹم میلنگ کارے میں لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے باسٹ رائز میلرز کو کلیکٹر دوارہ کارن بتاؤ نوٹیج جاری کیا گیا ہے وہی کسٹم میرنگ کے تحت چاول اپارچن کا لقش دو لاکھ ستاون ہزار ایک سو ستتر میٹرک ٹن رکھا گیا تھا جس کے تحت اب تک کیول ایک لاکھ ہکیس ہزار چار سو چھہتر میٹرک ٹن چاول جمع کیے گئے ہیں وہی ایک لاکھ پیتیس ہزار تین سو چالیس میٹرک ٹن جمع کرنا ابھی باقی ہے رائز میلرز سمیہ پر چاول جمع نہیں کر رہے ہیں اس کو لے کے ہمارے دوارے لگا دار کاروائی کی جاری ہے ابھی نوٹیس دیا ہے اور ابھی آگامی ایک سبتہ میں کچھ اور ٹھوز کاروائی بھی کی جاری ہے موسیقی